اسلام علیکم دوستو خدا خدا کر کے پاکستان کی بیٹنگ لائن اپنے پہلا ٹیسٹ میچ ڈراؤ کر ہی لیا اور دوستو امپائرز کو یہ سہرہ جاتا ہے یا پھر سرفراز احمد کی خراب کیپنگ کو اور امدہ بیٹنگ کو کیونکہ سرفراز احمد نے ہمیں یہ میچ لمبا کر کے بھی دیا اس کے علاوہ بیٹنگ میں بھی تباہی مچائی اب پتہ نہیں یہ اچھا ہوا یا بورا کیونکہ کین ویلیمسن کے جو دو چانسز مس ہوئے انہوں نے بہت زیادہ کوسٹلی ہمیں بتایا اور دوستو اس کے علاوہ جو امام الحق ہیں انہوں نے بھی کیچ چھوڑا لیکن سرفراز نے دونوں ایننگز میں بہت امدہ بیٹنگ کروائی اور دونوں ایننگز میں ہمیں بچایا تو پتہ نہیں اب سرفراز ہمارے حق میں بہتر تھے یا پھر بورے تھے کیونکہ انہوں نے ہی میچ کو اتنا لمبا لے گئے امام بھی آج سنچوری کے قریب آؤٹ ہوئے چھانوے رنز انہوں نے بنائے لیکن ایک اگلی شورٹ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہوئے سرفراز نے تریپن رنز بنائے پہلی اننگز میں چھاسی رنز بنائے اور اس ٹیسٹ میچ میں تھرڈ ہائی ایسٹ اور پاکستان کی جانب سے سیکنڈ ہائی ایسٹ رنز ایننگز میں اگر سرفراز نہ ہوتے تو شاید پاکستان تین سو بھی نہ کر پاتی اگر دوسری اننگز میں بات کریں تو بھی سرفراز احمد نہ ہوتے تو پاکستان بہت جلد آؤٹ ہو گئی ہوتی لیکن انہوں نے سروائیو کیا بابر صرف چودہ رنز صبح بنا چکے تھے اس سے علاوہ نمان علی بھی پہلے ہی آؤٹ ہو چکے تھے سرفراز اور امام نے بہت زیادہ سروائیو کیا نیو بول کو بھی گیارہ رنز پر جب نیوزی لینڈ کی بیٹنگ آئی تو ابرار احمد ایک بار پھر سے چھائے ہوئے تھے صرف چار رنز پر پہلا کلاڑی آؤٹ کی ہوا تو میچ دلچسپ لگنے لگا مگر دوستو اس کے بعد نیوزی لینڈ سروائیو کر گی اکسٹھ رنز بنے بیڈ لائٹس کی وجہ سے یہ ڈرو ہو گیا اگر پانچ ساتھ اوور نیوزی لینڈ کو اور ملتے تو شاید اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور نیوزی لینڈ کی طرف یہ میچ جاتا دکھائی دیتا اگر اس ڈروہ کا پورا کریڈٹ جاتا ہے سرفراز امام محمد وسیم جونئر اور سعود شکیل کو آپ کی کیا رائے ہے دوستو پاکستان کی کیسی پرفرمنس رہی کمنٹس میں لازمی بتائیں لائک شیئر سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اللہ حافظ